فردوز جہاں کیا دعا مانگتے ہوئے اللہ کو مولا کہہ سکتے ہیں جبکہ کچھ لوگ علی کو مولا کہتے ہیں تو کیا اللہ کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بلکو اللہ کو مولا کہہ سکتے ہیں اس لئے اللہ کو مولا کہنے کے ایک اور معنی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا کہنے کے ایک اور معنی ہے کہ اللہ کو جو مولا کہتے ہیں کہ اللہ تمہارک ویڈا ہمارے آقا ہیں ہمارے مالک ہیں ہماری نگابان ہیں تو اس معنی میں اللہ کو مولا کہنے میں بلکل بلکہ کہنا چاہیے مولا جو ہے اللہ کو کہا ہی جاتا ہے اور علی کو مولا علی جو ہے وہ ایک دوست کے معنی میں محبوب اور محبوب کے معنی میں تو مولا جو علی کو بلکل وہ کہا جاتا ہے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ علی مولا من کنتو مولا ہو علی مولا کہ جو گئے کہ جس کا میں مولا ہوں کہ علی مولا ہے ملتا کہ میں جس کا محبوب ہوں تو علی بھی ان کا محبوب ہے تو اس معنی میں جو ہے علی کو بھی مولا کہا جا سکتا اس میں مذاقع نہیں ہے لہذا اللہ کو بھی بالکل آپ مولا کہا سکتے ہیں دونوں معنی چونکہ الگ الگ ہو جاتے ہیں لہذا اس لئے آپ کو جو شعبہ لگ رہا ہے یہ شعبہ لگ رہا ہے کہ علی کو بھی مولا کہیں اللہ کو بھی مولا کہیں شرک تو نہیں ہو گیا نہیں دونوں الگ الگ نویت کو الگ الگ معنی میں کہا جا رہا ہے اللہ کو ایک الگ معنی میں مولا کہا جا رہا ہے اور علی کو ایک دوسرے معنی میں مولا کہا جا رہا ہے جیسے کہ رحیم کا لفظ ہے رحیم اللہ کا نام ہے لیکن رحیم اللہ نے اپنے غیر کو بھی کہنے کی اجازت دی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم کہا جاتا ہے لیکن رحمان نہیں کہہ سکتے رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لیکن رحیم اللہ کے علاوہ ہم اللہ کے غیر کو بھی رحیم کہہ سکتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحیم کہا ہے عزیز کہا ہے تو یہ اس طرح کے نام جو ہے جو اللہ کے غیر کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں اس میں اجازت ہوتی ہے تو مولا کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے غیر کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور خود اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے